یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بات ہوتی ہے جنت کی تو بات ہوتی ہے جنت کے درجات کی اسی طرح احادیث مبارکہ میں درجات کی بلندی کا ذکراتا ہے تو اس زمین میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آخر درجات سے مراد کیا ہے جنت کی کتنے درجات جنت کیا ہے جنت کی درجات کیا ہیں جنتیں کتنی ہیں اب جنتیں کتنی ہیں اس پر تو میں آپ کو ایک ایک کر کے درست دے چکا ہوں پہلے کہ دار الجلال پر ہے اور جنت عدم پر جنت خلد پر اسی طرح جنت نعیم پر جنت سلام پر دار السلام پر اسی طرح جنت الماوہ پر جنت الفردوس پر مختلف ایک ایک جنت کو لے کر ہم اس پر درست دے چکے ہیں تو اس کو خلاصتا یہاں پر بیان کر کے پھر درجات کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت میں یہ بات مشہور ہے کہ جنت تو ایک وسیع و عریض بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت ایک نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں اور جناب سیوتی نے جناب قرطبی اور جناب حلیمی سے لقل کیا ہے کہ ہر جنت کے درجات ہیں پھر اس میں منازل ہیں اور دروازیں ہیں تو البدور السافرہ میں امام سیوتی سے لقل کرتے ہیں اچھا اب کیونکہ میں نے آپ کو بعض جنتوں کے نام بھی گنوا دیئے اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر فرمایا ہے کہ جنتوں میں فرق اور امتیاز کے لیے نہیں یہ ہے معاملہ بلکہ جنت کے اوصاف بیان کرنے کی غرص سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں حضرت کی اس رائے کو اتتذکرہ فی حوال الموتہ و امور الاخرہ یہ امام قرطبی کی جو کتاب ہے اس میں نقل کیا گیا ہے اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے ام حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور آپ سے اپنے اس نوجوان بیٹے کے بارے میں سوال کرنے لگیں جو غزوہ بدر میں شہید ہو چکا ہے کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارسہ سے کتنا پیار ہے اگر وہ اب جنت میں ہے تو میں اس پر صبر کروں گی اور اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھوں گی اور اگر وہ کہیں دوسری جگہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے کیا تو دیوانی ہو رہی ہے کیا وہاں ایک جنت ہے وہاں تو بہت سی جنتیں ہیں اور وہ تمہارا بیٹا حارسہ تو جنت الفردوس میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کہ وہ تو فردوس اعلا میں ہیں سبحان اللہ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنتیں بہت ساری ہیں مختلف قسم کی جنتوں سے عبارت ہے جو کہ اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے یعنی متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے تو یہاں لفظ پلورل استعمال کیا گیا ہے جنات اچھا جنت میں پھر درجات بھی ہیں ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ جنت میں سو درجے ہیں اور ہر درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت ہے اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے مربی ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ پڑتا جا اور بلندی درجات کی طرف چڑھتا جا تو وہ پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ چڑھتا جائے گا یہاں تک کہ جس قدر قرآن اس کو یاد ہوگا وہ سب پڑھ لے گا تو اسے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے برابر ہے تو اب سو درجوں والی روایت بھی آ گئی اور یہ قرآنی آیات جو کہ ہزاروں میں ہیں چھ ہزار سے بھی زائد ہیں یہ بھی آ گئی پھر جنتوں کا ذکر بھی آ گیا تو لوگ کنفیوس ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ سب کیا ہے سو ہیں چھ ہزار سے زائد ہیں جنتیں تو پھر جو نام میں نے آپ کو گنائے اتنی ہی ہیں جنتیں تو اس کو میں انشاءاللہ تعالی خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ علماء نے اس میں موافقت یہ پیدا کی ہے کہ جنت کے درجات جو بڑے بڑے درجات ہیں وہ سو ہیں یہ بڑے درجات پھر ان درجات میں پھر چھوٹے درجات بھی ہیں ان کی مزید تقسیم ہے اور پھر علاوہ عظیمی جنتوں میں بھی فرق ہے ایک ہی درجے میں جنتیں ہیں لیکن ان میں اعمال کے حساب سے کسی میں ایک چیز ہے تو کسی میں ایک چیز نہیں ہے اس کے بجائے کوئی دوسری چیز ہے کیونکہ ہر بندے کا عمل الگ ہے پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ درجہ کیا ہے پہلے میں ان روایتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے ذرا واضح ہو جائے تو علامہ مناوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جنت میں سو درجات کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اس فرمان نبوی اور جنت کے سو سے زائد درجات پر دلالت کرنے والی والے دلائل میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں ہے جیسا کہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاری جو ہے قرآن پڑتا جائے گا ہر آیت کے بدلے ایک درجہ چڑھتا جائے گا حتیٰ کہ جتنا قرآن اس کو یاد ہوگا وہ سب پڑھ لے گا حتیٰ یہاں تک کہ یہ سو درجات بڑے بڑے ہیں اور ان میں سے ہر درجے میں چھوٹے چھوٹے درجات پر مشتمل اور بھی درجات ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت ہے اور ایک روایت کے مطابق پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس مسافت کو زیادہ اور کم کر دیا جائے گا اور اس بات میں بھی کوئی تضاد نہیں کہ ہو سکتا ہے بعض کے درمیان مسافت سو سال کی برابر ہو اور بعض کے درمیان پانچ سو سال کے برابر ہو تو اس میں بھی کوئی تعارض نہیں رہتا بہرحال اس تفصیل کو المناوی میں بیان کیا گیا ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے کہ یقینا جنت میں سو درجات ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور پھر اسی سے ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے بھی آتی ہیں کہ جنت میں سو درجات ہیں اور اللہ نے مجاہدین فی سبیر اللہ کے لیے تیار کر رکھیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے تم جب بھی اللہ عز و جل سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا وسط اور جنت کا بلند ترین مقام ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں تو اب جنت کے وسط سے مراد اس کی بہترین اور افضل ترین جگہ ہے اور ایک قول کے مطابق وسی ترین جگہ ہے اسی طرح جنت کے درجات کی تعداد قرآن کریم کی آیات کی تعداد کے مطابق ہے یعنی کہ چھ ہزار سے اوپر درجات ہیں جیسا کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تو درجے سے کیا مراد ہے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق جنت کے درجات جن کا ذکر احادیث کی روشنی میں آتا رہے گا پہلے بھی کچھ آیا ہے تو ان میں سے بعض درجات تو وہ کہتے ہیں کہ حصی ہیں اور اس سے مراد جنت کے وہ درجات ہیں جن میں ہر درجے سے دوسرے درجے کے درمیان سو سال کی مسافت ہے یا اتنی مسافت ہے کہ جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے کہ یا پانسو سال کی یا سو سال کی تو دو ویرییشنز ہیں مسافتوں کی لیکن یہ درجات حصی ہیں ریالٹی پر بیسٹ ہیں کہ واقع تن یہ ایک درجہ ہے اور وہ دوسرا درجہ ہے اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جنت میں بعض درجات معنوی ہیں جن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں قدر و منزلت اور مرتبے کی بلندی ہے تو آپ جسے سنتے ہیں نا کہ یہ عمل سے ایک درجہ بلند ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ درجہ معنوی یعنی اللہ تعالی کے ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی اس بندے کی قرب الہی کی ایک منزل اس نے تیہ کر لی اسی طرح ایک درجہ دور ہو گیا یعنی کہ قدر و منزلت میں ایک درجہ گر گیا تو یہ معنوی درجہ ہو گیا اور حصی درجہ تو ان ریالٹی کا درجہ ہو گیا تو درجات میں یہ فرق ابن حجر نے بیان کیا ہے اور اس فرق کو آپ نے فتح الباری میں جو صحیح البخاری کی شرح ہے اس میں بیان کیا ہے تو درجات جنت جو ہے اس کی بلندی کے بارے میں ذرا سا پھر بات کر لیتے ہیں دیکھیں جنت بہت بلند و بالا درجات کی حامل ہے اور اس کے متعلق پھر بہت سی احادیث جو ہے وہ کتب حدیث میں موجود ہیں اب وہ ایک ایک کر کے ہم ساری حدیثیں تو نہیں بلکہ چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت میں بلند درجات والوں کو ان سے نیچے کے درجات والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے افق پر طلو ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو اور ابو بکر و عمر بلا شبا ان بلند درجات والوں میں سے ہیں اور انام و اکرام کے لحاظ سے خوب تر ہے اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اسی طرح حضرت سحال ابن سعید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر کے بالا خانے والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق یا مغرب کے افق میں صبح کے وقت اکیلے رہ جانے والے چمکتے ستارے کو دیکھتے ہو کیونکہ وہ ایک دوسرے سے افضل ہوں گے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی حاصل نہ کر سکے گا آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو بھی امام احمد نے روایت کیا ہے پھر اسے امام بخاری نے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے تو متفق علیہ ہے درجہ صحیح کی روایت ہے امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا ہے امام طبرانی نے اس کو القبیر میں روایت کیا ہے تو امام بخاری تو اسے حدیث نمبر سکس تاؤزن فائی ہنڈرڈ ان ففٹی فائف کے تحت لاتے ہیں اور امام مسلم جو ہے اس کو حدیث نمبر سکس تاؤزن ایچ ہنڈرڈ ان سیٹی ون کے تحت لاتے ہیں علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب الفتح میں ذکر فرمایا ہے کہ حدیث میں مشرق اور مغرب کو ذکر کرنے کا فائدہ رفعت کو اور دوری کی شدت کو بیان کرنا ہے جیسا کہ دوسری احادیث اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ مجاہدین کے درجات میں سے ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ تو چنانچہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بلا شبہ جنت میں سو درجات ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سویل اللہ کے لیے تیار کر رکھیں جیسا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تھا وہ حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اسے امام احمد نے روایت کیا امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2790 اور پھر اسے امام ترمیزی بھی روایت کرتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جسے حضرت کعب ابن مرہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل سناعت یعنی اے تلوار اور تیر تیار کرنے والوں تیر اندازی کرو جس کا تیر دشمن تک پہنچے گا اللہ اس تیر کے ساتھ اس تیر پھینکنے والے کا ایک درجہ بلند کر دے گا راوی حدیث کہتے ہیں تو عبد الرحمن بن ابی نحام نے ارس کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ کیا ہے راوی حدیث نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ درجہ یعنی تمہاری والدہ کی چوکھت نہیں ہے بلکہ وہ تو ایسی چیز ہے کہ دو درجوں کے درمیان سو برس کی مسافت ہے اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے پھر اسے امام نسائی بیلاتے ہیں اور اسی طرح اسے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے تو بہرحال ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ احادیث مبارکہ میں آپس میں تعارض نہیں ہے بلکہ یہ مختلف کیفیات ہیں جنہیں بیان کیا گیا ہے کہ بعض درجات میں سو برس کا فرق ہے بعض میں پانچ سو کا فرق ہے اور پھر بڑی بڑے جنتیں ہیں پھر جنتوں کے دروازے ہیں پھر ہر جنت میں بڑے درجات ہیں پھر بڑے درجات میں چھوٹے درجات ہیں بعض درجات تو حصی ہیں اور بعض درجات مانوی ہیں تو بہرحال اس تفریق کو سمجھنا ضروری ہے کہ بعض عامال جو ہیں وہ حصی درجات کو بڑھاتے ہیں اور بعض عامال مانوی درجات کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو سمجھ بھی سکیں عمل بھی کر سکیں اور اپنی ایمان کو تازہ بھی رکھ سکیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کروں گا میں اہل درجات کے درمیان نعمتوں کے فرق کے بارے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں